بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل سٹوڈنٹ کورنر ٹوڈے اوڈ ٹاپک اس کیمیکل بانڈنگ ہم کیمیکل بانڈنگ کے بارے میں پڑھیں گے کیمیکل بانڈنگ کسے کہتے ہیں اور ٹائپس آف کیمیکل بانڈنگ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیمیکل بانڈنگ کسے کہتے ہیں تا فورس آف اٹریکشن وچ بائنڈ ٹو ایٹم ٹوگیدر یہ ایک فورس آف اٹریکشن ہے یہ ایک فورس ہے جو کہ دو ایٹمز کو ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ کر کے رکھتی ہے فورس دیڈ ہول ایٹم ٹوگیدر ایسی فورس جو کہ دو ایٹم کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھے it's all about electron یہ electron کی transfer کی وجہ سے ہوتا ہے یا electron کی sharing کی وجہ سے ہوتا ہے یا electron کی donation کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹ آکٹیٹ رول جو ہے وہ ہر ایٹم فالو کرتا ہے سوائے ہیڈروجن اور ہیلیم کے کیونکہ ایٹم کو stability کے لیے اپنے outer most shell میں ایٹ الیکٹرون کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایٹ الیکٹرون جب حاصل کر لیتا ہے تو یہ stable ہو جاتا ہے الیکٹرون are attracted to positive charge nucleus of other atom جب ایٹم ایک الیکٹرون کو remove کرتا ہے means وہ کسی کو transfer کرتا ہے تو وہ الیکٹرون negative charge ہوتا ہے جب وہ negative charge دوسرے ایٹم کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر جو ایٹم جس نے یہ ایٹم lose کیا ہوتا ہے اس پر positive charge ہوتا ہے کیونکہ proton پر positive charge ہوتا ہے اور الیکٹرون پر negative charge ہوتا ہے یہ دونوں ایک stable ایٹم میں balance ہوتا ہے اگر الیکٹرون کا charge جاتا ہے تو ظاہر ہے proton کا charge جو ہے وہ ایک positive charge ہے تو تو اس میں کیٹائن اور اینائن بنتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ chemical bonding کی کتنی types ہیں ionic bonding ionic bonding جو بنتی ہے وہ complete transfer of electron بنتی ہے from one atom metal to another atom is called ionic bond the bond which are formed between the bond which are formed complete transfer of electron یہ جو bonding ہے وہ complete transfer of electron سے بنتی ہے metal اور non-metal جس طرح sodium اپنا ایک electron جو ہے وہ chlorine کو دیتا ہے کیونکہ sodium کے outer most shell میں ایک electron ہے اس کے لئے بہت جو ہے وہ مشکل ہے کہ اپنے outer most shell میں seven electron جو ہے وہ کسی سے لے تو یہ اس کے لئے ایزی ہے کہ یہ اپنے outer most shell سے ایک electron جو ہے وہ chlorine کو دیتا جاتا ہے اس وجہ سے اس پہ positive charge آج جاتا ہے اور جب یہ chlorine کو atom دیتا ہے تو chlorine electron دیتا ہے تو chlorine پر negative charge آج جاتا ہے کیونکہ جو negative charge electron ہے وہ chlorine کی طرف چلا جاتا ہے تو sodium chloride جو ہے وہ ionic bond ہے یہ sodium اور chlorine مل کر ایک ionic bond بناتے ہیں it's type of ionic bond second ہمارے پاس ہے covalent bond a type of chemical bond where two or more atoms share one or more electron پیر ہم نے ionic bond پڑھا تھا اس میں electron covalent bond جو ہے وہ type of chemical bond ہے where into or more atoms share one or more electron پیر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے elektronegativity difference زیادہ نہیں ہوتی یہ عموما ایک ہی طرح کی element سے بنتا ہے means diatomic gas oxygen جس طرح hydrogen gas ہے تو یہ diatomic gases میں بھی بنتا ہے اور ایسے elements کے درمیان بنتا ایسا کہ elektronegativity difference اینک bond میں زیادہ ہے اس وجہ سے یہاں پر complete transfer of electron ہوتی ہے تو there are three types of covalent bond single colon bond double colon bond and triple colon bond آپ H2 کی example لیتے ہیں H2O میں single colon bond بنتا ہے آپ دیکھیں oxygen کے outermose shell میں 6 electron اسے octet rule کو عبے کرنے کے لیے سے دو electron کی ضرورت ہے تو ایک electron جو ہے وہ hydrogen سے share کرے گا دوسرا hydrogen دوسرے hydrogen سے share کرے گا آپ کو پتا ہے کہ hydrogen جو ہے octet rule پر لا عبے نہیں کرتا تو اس کو دو electron چاہیے اپنے atom shell کو complete کرنے bond ہے اٹس ٹائپ آف کول انڈ بان سیکنڈ کاربن ڈائی اوکسائیڈ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کاربن جو ہے اس کو دو electron چار electron require ہیں کیونکہ اس کے اندر چار electron جو ہے وہ outer most shell میں کاربن زیادہ تر کول انڈ بان 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 بناتا ہے اس چار electron جو ہے وہ کسی سے accept کر لے اس وجہ سے جو کاربن ہیڈرو کاربن بنتے ہیں عموما کول انڈ بان بان ڈنگ سے بنتے ہیں یہ چار electron کسی سے شیئر کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا جو بان رہی ہے یہ ڈبل کول کے لئے 8 electron چاہیے اور دوسرے بھی oxygen کے پاس 6 electron outer most shell میں اب کاربن کو چار electron چاہیے اپنے outer most shell کو 8 electron complete کرنے کے لئے stability attend کرنے کے لئے تو یہ دو oxygen کے electron لے گا اور دو دوسرے oxygen کے electron لے گا تو اس طرح یہ double bond بن جائے گا تیسری example ہے triple bonding کی آپ دیکھ رہے ہیں nitrogen ہے یہ 3 bond بنا رہا ہے اس کے outer most shell کو 3 electron چاہیے octet رول پر عمل کرنے کے لئے تو یہ 3 electron اپنے ہی تین دوسرے nitrogen سے شیئر کر رہا ہے اور 8 electron جو ہے outer most shell میں آ رہے kindly میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کے button کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے thank you جزاک اللہ